یہ جب بھی آپ سننے لگے ہیں یہ کہیں اور کے لیے ایک آڈیو ریکارڈنگ تھی جو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے آپ کو بھی سنائی جائے اور آپ سے مشورہ بھی کیا جائے کہ میں کاروبار کو کیسے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں اور جب ہم کوئی پرادکٹ بیچتے ہیں کوئی بھی میں آپ ہم کوئی پرادکٹ بیچتے ہیں اور اس کے لیے پیسے مانگتے ہیں اس پرادکٹ کے لیے اس سرویس کے لیے تو اس چیز کو کیسے دیکھنا چاہیے اس میں تھوڑا سا ہم فلسفہ بھی دیکھیں گے اور آپ کو انشاءاللہ نظر بھی آئے گا کہ کیسے اچھا کاروبار ہو سکتا ہے اور کیا ہماری کوشش ہے کیا ہماری انشاءاللہ ویجن ہے مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اس ویڈیو کے انڈ میں شکریہ فور پروفٹ فیلانترپی کا مقصد یہ ہے کہ فلاحی کام لیکن منافع ذہن میں رکھ کے اب اس میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ فلاحی کام میں کیوں منافع لارہے ہیں اور فلاحی کام تو اچھے کام کو کرنے کے لیے فلاحی کام میں منافع کیوں لارہے ہیں کیوں وہ ایک چیز بیچ میں بردستی ہے یہ بالکل نہیں ہے ہم فلاحی کام میں پیسہ نہیں لارہے ہم کاروبار کو فلاحی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اپنے ذہن میں یہ چیز آسانی سے آجاتی ہے یہ اتنا مشکل نہیں ہے لیکن یہ چیز لانی پڑتی ہے لانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو کاروبار ہے وہ اصل میں اپنی اصلیت میں ایک فلاہی کام ہونا چاہیے ہم مارکٹ میں جاتے ہیں ہمیں لوگ ملتے ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں پیسہ کمارے ہیں اور کہتے ہیں جی میں تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے سیلز کرنے کے لیے میں جو کاروبار چھوڑا مارے بغیر ہوتا نہیں ہے یہ ساری کہانیاں جو ہیں ٹیکس کو کوئی روج کر رہا ہے جہاں موقع مل رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے جتنی اس کی پکڑ ہے اتنا وہ چھین رہا ہے ایسے بھی لوگ ہیں نا ہمیں ملتے ہیں مارکٹ ہم نے ایسے انشاءاللہ نہیں بننا اس لیے کہ دوسری طرف والے بھی بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ سے اچھی کمائی کر رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں جو حق حلال سے خود کمائے ہیں اور بہت زیادہ کمائے ہیں اگلوں کی مدد کر کے کمائے ہیں ان کا جو پروڈکٹ ہے ان کی جو سرویس ہے وہ اگلوں کی بھلے کی چیز ہے اور یہی ذاویہ ہے دیکھنے کا اس میں اور میں دب سائیکالوجی کے اس کے اندر ہم جا سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے میں نے ورکشاپ کو کیم ہی ہے جس میں صرف یہ بتایا ہے کہ یہ کیسے اس نتیجے پہ پہنچنا ہے کہ آپ نے اپنے کاروبار کو فلاہی سمجھنا ہے کیونکہ وہ ہے فلاہی سمجھنا یہ نہیں کہ زبردستی آپ اس کو یور فورسنگد ایشو نہیں نہیں وہ واقعی فلاہی ہے کیونکہ کاروبار ہوتا اس وقت ہے تو آپ کسی کی پرابلم سالف کرتے ہیں یہ میرا کہنے کا مطلب یہ مقصد یہ تھا کہ جو پروڈکٹس ہیں وہ اپنی جگہ پڑے میں میں اس کو اس نیت سے آگے پریزنٹ کر رہا ہوتا ہوں اور پریزنٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے کتاہی ہوتی ہے کمہ بیشی ہوتی ہے کوئی ایسا ایمپریشن لگتا ہے کہ شاید میں کچھ فرق کر رہا ہوں ایسا نہیں کر رہا وہ ساری افکورس وہ میرا فالٹ ہے لیکن یہ میرا ان مین مین تھیسز ہے یہ مین انڈرلائنگ نیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اس میں آپ کہتے ہیں نا اس میں تردید تو تردید غلط لفظ ہے اس میں آپ پرابلمز اس میں غلطیاں آپ نکال سکتے ہیں آپ مجھے مشورہ دے سکتے ہیں کہ اس کو ایسے بہتر کر لو ایسے کر لو لیکن یہ اس وقت میں کفی عرصے کی سوچ کے بعد یہاں تک اس کو لے کے پہنچاؤں اے دلسترات المستقیم آمین لیکن دوسری سائیڈ پہ اگر میں کوئی چیز خریدنے کیلئے بیٹھا ہوں اگر میں کسٹمر سائیڈ پہ ہوں تو پیسہ چارج کرنا اور پیسہ دینا لازمی ہے پیسہ چارج کرنا ہے اس لئے کہ دیکھیں اس میں ایک بڑی مزے کی بات پیسہ اس لئے نہیں چارج کرنا کہ بھائی کے پیسے نہیں چارج کرنا تو کمہیں گے کیسے وہ تو ٹھیک ہے مطلب آپ مثال کے طور پہ کمہیں گے کیسے تو یہاں تک تو بات بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کوئی کسہ سناتا ہوں ایک دو عمل کے کسے سناتا ہوں کانیاں ہلا تھا ٹونی روبنز کا اگر آپ نے نام سناو ٹونی روبنز ایک بہت مشہور سپیکر ہے کوچ ہے ٹرینر ہے اس کے لائیو ایونٹس ہوتے ہیں پانچ پانچ دن کے ایونٹس ہوتے ہیں اس کے ہزاروں ڈالر کا اس کا ٹکٹ ہوتا ہے اور بہت سکسیسفل آدمی ہے اور اس کا مقصد ہوتا ہے اگلوں کو اگلوں کی کوچنگ کرنا وہ کوچ ہے بیسیلی تو نمبر ون ہے دنیا کا اور یہ مطلب میں مبالغہ رہی نہیں کر رہا جب میں نمبر ون کہہ رہا ہوں کوچنگ انڈسٹری لائف کوچ اپنے کے سنا ہو کہیں تو لائف کوچ کی انڈسٹری کی شروعات اس نے کی تھی پہلے سمپل کوچیز ہوتے تھے سیمینار لیڈرز ہوتے تھے وہ ہوتا تھا اس نے ایک بالکل انڈسٹری بدلی بہت ایک اس لحاظ سے بڑی شخصیت ہے کاروبار کی دنیا میں اور سپیشلی ٹریننگ اور کوچنگ کے دنیا میں تو ان صاحب وہ قصہ سناتے ہیں اپنا کہ اس کیا جو استاد تھا اس نے اپنا سفر کیسے سٹارٹ کیا کہ اس نے سنا کہ وہ بندہ بلکہ ٹونی روڈنز کا ہی اپنا قصہ ہے کہ اس نے سنا کہ ایک فلانا بندہ ہے جیم رون اگر آپ اس کا بھی نام سنا ہو جیم رون دونوں کو میں لنک آؤٹ کر دوں گا ان کے پیجز اور ان کے رسپیکٹیو مٹیریل کے اوپر وکیپیڈیا کے لنکس دیں گے انشاءاللہ لیکن جیم رون کا ایک سیمینار ہو رہا ہے تو اس نے دیکھا ٹونی روڈنز نے چھوٹے ہوتے ہوئے بندہ رہ سولہ سال کا وہ غالباً تھا کہ اس کا جو نیبر ہے وہ موو آؤٹ کر رہے ہیں اور نہ اس کے حالات بہتر ہوئے ہیں تو وہ جو جس جگہ پہ وہ رہتا تھا وہ اتنے کوئی اچھے جگہ نہیں تھی تو اس کے تھوڑے سی انکم بڑھ گئی اس کے جو نیبر تھا تو وہ اس جگہ سے موو آؤٹ کر رہا تھا تو کہتا ہے میں نے جا کے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اس نے بتایا کہ میں نا آپ جا رہا ہوں درہ بہتر مجھے انکم مل گئی یہ میں نے درہ اور محنت کیا تو میں اب نکل رہا ہوں اس نے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا جس سے آپ یہ نکلیں ہم بھی نکلنا چاہتے ہیں یہاں سے اس نے کہا میں نے کیا تو وہ تو بعد میں بتاؤں گا لیکن جس وجہ سے میں نے کیا ہے کہ میں نے ایک سیمینار اٹینڈ کیا تھا اس میں اگلے نے مجھے موٹیویٹ بھی کیا نمبر وان نمبر ٹو مجھے بتایا بھی کہ کیا کیا کرنا ہے تو وہ جب میں نے کرنا شروع کیا اور اپنی زندگی میں وہ چینجز لائیا تو ایستہ ایستہ ریزلٹ آ گیا اور اس کی وجہ سے میں اب یہاں سے جانے کے قابل بھی ہو گیا تو اس کو بڑا اور بھی انسپائر ہوا کہ ایری تو بڑی کمال کی چیز ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے تو پھر ٹوڈی رابنز نے اس سے کہا کہ بتائیں وہ کہاں ہیں اس نے کہا کہ وہ افتانی جگہ پہ ہے اور وہ کل یا پتہ نہیں آج میں جناب ایک اور اس کا سیمینار ہو رہا ہے تو میں مجھے تو پتا ہے میں نے وہ ٹینڈ کیے میں کافی تو گینٹیٹ کا وہ لیکچر ہے اس نہ کر کے اس نے بات کی تو آپ وہ وہاں پہ سیمینار پہ جاؤ وہ پچیس ڈالڈر اس کے لگیں گے آپ کے خرچہ اور سستہ سا ہے وہ پچیس ڈالڈر ہے صرف تو آپ جا کے وہاں پہ اس کو جوئن کر لیں تو جناب از نے کہا بھی میں تو پہلی بات بیسے ہی ایک بچہ ہوں بھی بندرہ سوالہ سال کا ہوں اور بیسے ہی بھی غریب ہیں تو میرے پاس تو پیسے ہی بالکل بھی نہیں ہے میں پچیس ڈالڈر کہاں سے دوں اسے تو وہ بیسے بھی پرو ایکٹیو سا آدمی تھا اس نے اسی وقت اس کو کہہ دیا کہ انکل آپ مجھے اگر پلیز لون کرتے ہیں پچیس ڈالڈر میں آپ کو آفس کر دوں گا یا آپ مجھے دے دیں پیسے مجھے بو ٹکٹ دے دیں میں چلا جاؤں ہوں تو انکل صاحب جانا وہ بھی چیمپئن تھے انہوں نے بڑی کمال بات کی اور انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر تُو اپنے پر پچیس ڈالڈر خریجنے کوئی تیار نہیں ہے نا تجھے فرق نہیں پڑے گا اور وہ چیز اس کو انکل نے تو ڈیلو کرا دیا بتاتا ہے ٹونی روبنس کو انکل بھی ہارش سے تھے لیکن اس نے کرا دیا ٹونی روبنس نے سن لیا اور اس نے تحمل سے سن لیا اور اس نے پھر اس پہ عمل کیا اس نے کہتا ہے میں نے گارڈنز اجون کے اردگرد کے لون موئنگ کا یہ کانسیپٹ ہے وہ اس نے اردگرد چھوٹے چھوٹے عارڈ جاپ کیے میں تب گھر پہ جا کے کہا کہ اردگرد انواہ کے گھروں کو کہا کہ جی میں آپ کا گراؤنڈ صاف کر دیتا ہوں مجھے پانچ ڈالر دے دیں کسی کو کہا اس طرح کر دیتا ہوں اس طرح اس نے بچے نے اپنی میند چھوٹی سی کر کے پچیس ڈالرہ کٹھے کیے اپنی ماں سے چھپایا کہ میں نے یہ پیسے کٹھے کر دی کیونکہ اس نے ماں نے اس کو خریدنے نہیں دینے سے اپنے پاس رکھ لینے سے وہ پچیس ڈالرے جا کے اس نے وہ سمینرہ ٹینڈ کیا یہ ہونی چاہیے سوخج تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے اور یہ جب میں نے کسہ سنا تھا تو مجھے بھی لگا تھا کہ یہ یہ تو بڑی تو بڑی فرق قسم کی بات ہے یہ تو ہمیں اتنی بتایا جاتا کہ ایسے کرو اور اس طرح اپنے اوپر خرچو پیسہ مطلب اگر میں نے تعلیم حاصل کیا میں نے تو اپنے والدین کے پیسوں پر تعلیم حاصل کیا اور میں نے خود تو نہیں کم آکے کی تو اس کی کیا عزت اس لئے تو نہیں میری نزدیک کتنی کم کیونکہ وہ میں نے اس پر پیسہ نہیں خرچا وہ میری چوئیس نہیں تھی میری ڈیسیجن نہیں تھی چوئیس تو فرق کلفز بن جاتا ہے میرے کیل میں وہ وہ میں نے چوز ہی نہیں کیا تھا اپنے لئے تو تو کیا چیزیں جو اپنے لئے چوز کروں گا اور اس کے لئے پیسہ خرچوں گا تو ابھی کین جانے میں اس کا تھا 98 کی یہ بات ہے سن اٹھانوے میں اٹھارہ سال کا میں تھا اور میں نے پہلی اپنی ویب سائٹ بنائی تھی اور اس ویب سائٹ کا مطلب میں کالج میں تھا میں نے ویب سائٹ کا ایک آرڈر لیا وہ بارہ ہزار روپے میں یا ساڑھے بارہ ہزار روپے میں ویب سائٹ بیچی میں اور 98 کے اندر ساڑھے بارہ ہزار روپے مجھے ملا وہ ایک بالکل مناسب چیز تھی ایک سوڈنٹ کے لئے جس کا ایس اچھ کوئی خرچہ نہیں ہوتا تو اس ساڑھے بارہ ہزار میں سے کوئی لگ بگ ڈیڑھ ہزار روپے میرا ٹرائبلنگ کا خرچہ ہو گیا کیونکہ وہ جو کلائنٹ تھا وہ اسلام باد میں تھا میرا پہلا کلائنٹ میں اللہور میں ہوتا ہوں میرا پہلا کلائنٹ اسلام باد میں تھا اور اس کو ملنے کے لئے میں ایک دفعہ ادر گیا بھی اور وہ خرچہ بھی ہوا وہاں پہ جانے کا تو دہری بات وہ تھاڑھے بارہ ہزار میں نے وہاں سے کھمایا اور گیارہ ہزار روپے کی ویب ڈیزائن بزنس کٹ ایک بندہ ہے برینڈن سنکلیر اس نے لکھی بھی ہے وہ آسٹریلیا میں ہوتا ہے آسٹریلیا میں وہ ویب سائٹ اپنی فرم چلا رہا ہے ویب سائٹ ڈیزائن کی فرم چلا رہا ہے 98 میں بھی اچھے چلا رہا تھا اور وہ ابھی تک چلا رہا ہے آج کل بھی اس کی بزنس جس کرتا ہے وہ چل رہا ہے اس نے وہ کتاب لکھی تھی کہ کیسے آپ اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں ویب سائٹ ڈیزائن بیچنے کا اور میں کیونکہ ویب سائٹ ہی بیچ رہا تھا تو میں نے پہلی کمائی سے پھر اپنے اوپر آپ دیکھیں کہ میرے پاس پروٹل آیا ہی بارہ ساڑے بارہ ساڑے بارہ ساڑے وہ پورا کا پورا آکھا میں نے ایک طرح سے وہ چیز منگوالی وہ منگوالی اس لیلی کہ میرا جاننے والا اسٹریلیا سے آرہا تھا اور انٹرنیٹ پر مجھے پتا تھا کہ یہ بندہ بیچتا ہے یہاں پر وہ اپنے ویب سائٹ ویب ڈیزائن کٹ اگر میں لہور پہ مانگوالا ہوں گا تو وہ کافی بڑے وہ فولڈرز تھے وہ ان دمانوں میں ڈیجیٹل کا اتنا کامن نہیں تھا آنین کورسے سے کھا تو بلکل بھی ساپ نہیں تھا بلکل بھی ویڈیو نہیں تھی آویلیبل کہیں بھی تو کیا دنیا وہ فرق تھی اس نہ دیکھا جائے تو اس میں بھی وہ فولڈرز میں آنا تھا وہ دو بڑے بڑے فولڈرز تھے وہ بھی میرے پاس پڑے ہیں مانگو بھی بھی دیکھتا ہوں وہ بلکل ٹائم لیس پرنسپلز ہیں بہت بڑی میری لرننگ اس پہ اس ان دو فولڈرز سے نکلی ہیں تو اسے کہ اس نے بڑی بلکل سادی اور بلکل کلیر اور بہت کمال کی باتیں اس میں بتائیں گے وہ فولڈرز میرا جاننے والا آ رہا تھا میں نے اس سے منگوائے کیونکہ وہ ورنہ مجھے ویٹ بہت زیادہ پڑنا تھا اس کا اور تھانکس ٹو ہم وہ لے کے بھی آ گیا کیونکہ وہ کافی بھاری بھی تھے مجھے دو بڑے فولڈرز تھے اور وہ ٹریبل آپ کرتے ہیں اتنا دور سے وہ اکستان آ رہا تھا اس ریلیا سے تو وہ لہور میں مجھے اس نے لاہ دیا لیکن لیکن اس سے میں نے اتنا سکھا کہ اس میں بلکہ اس نے ایک ذکر یہ کیاوا تھا کہ آپ جو بھی چارج کر رہے ہیں اس کو آپ بڑھائیں کیسے کیسے بڑھانا ہے اس نے ترقیب بتائی گی کہ کیا کیا وہ چھوٹی سمپل چیزیں ہیں جو آپ کر کے اپنے ریٹس بڑھا سکتے ہیں وہ میں نے کیا بھی یقین کریں میں پندرہ ہزار پچھ کرتا میرا وہ جو پچھ تھا پندرہ ہزار پہ کا پیکچھ تھا بنایا وہاں تو وہ بارہ ہزار پہ ساڑھے بارہ پہ مجھے نگوشیٹ کر کے اگلے نے وہ مطلب کیا تھا ٹھیک مجھے سوٹنٹس آیا اس نے پندرہ ہزار می اس کو مطلب مفت تھا اس طرح سے لیکن اس نے ساڑھے بارہ ہم اس سے پروا نہیں میں نے پندرہ ہزار پہ میں نے تھا میں نے ٹائمز تھری کر کے پرائس نیکس کو کوٹ کی لیکن میں نے وہ پرنسپلز فالو کیے جس نے بتائی تھے بندے نے وہی پروڈکٹ تھا وہی پیکچھ تھا ویب سائٹ تھی جس طرح اس کو میں دیئے کل اسی طرح کے اگلے کو دیتی مجھے آدم میں نے 50,000 اس کا کوٹ کیا تھا اور اگلے نے اسی وقت مجھے پورا کا پورا مجھے 50% آئیس میں آتا تھا اس نے وہ پورا کا پورا مجھے چیک آئیس میں پہ کر دیا تو یہ جو یہ جو یہ جو یہ طریقے ہیں نا یہ اگزسٹ کرتے ہیں لیکن اس میں coming back to ہمارا جو original point تھا کہ اپنے اوپر ہم نے پیسہ خرچنا سیکھنا ہے ہمیں نہ یہ سکھایا گیا نہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ کتنا ضروری ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا پیسہ خود کما کے اپنے اوپر ہی خرچیں اس لئے کہ کبھی کبھا یہ بھی دین میں آ جاتا ہے کہ یار میں اپنوں پہ خرچتوں اپنے پہ نہ خرچوں تو یہ بھی آپ نے سمجھنا ہے کہ پہلے اپنے کو بھی آپ نے ٹھیک کرنا ہے اور یہ جو کہتے ہیں کہ جہاز میں اگر آپ کو اکسیجن کم ہو اور ماسک گرے تو پہلے اپنا ماسک پہنیں پھر دوسرے کی مدد کریں کیونکہ جس بات میں آکے آپ کا بچہ آپ کی بہن آپ کا بھائی آپ کے والدین ساتھ ہو سکتے ہیں جس بات میں آکے آپ ان کی پہلے مدد کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اس کے کرنے میں آپ کو بھی نہیں ملے گی اکسیجن آپ بھی بھوش ہو جائیں گے اگلے تو ہو ہی رہے ہوں گے کیونکہ آپ مدد کر رہے ہیں تو اس لیے پہلے آپ نے اپنا اکسیجن ماسک دینا ہے بیسک نیسیسٹی اپنی پوری کرنی اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے پھر اگلے پہ دیکھنا ہے آپ نے تاکہ آپ اگلے کو بہتر دیکھ سکے اس کا مین مقصد آپ نے اپنے ذہن میں یہ نہیں سوچنا ہے کہ اپنے آپ کو سیلفش ہو رہا ہوں پہلے نہیں آپ نے مین مقصد بھی یہ سوچنا ہے کہ میں ان کی مدد تاکہ جلدی کر سکوں مجھے پہلے اپنی سیکھ کرنی مدد تو اس طرح انشاءاللہ آپ نے اس کو لیکن انشاءاللہ چل رہا ہے تو میرا خیر یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں اس چیز کو اس طرح کر سکیں امید ہے کہ آپ کو یہ بینیفیشل چیز لگی ہوگی آپ نے کچھ اس میں سے اچھی یہ جو ہے شاید میں اس کے اوپر کوئی تھوڑی سی پیزنٹیشن کے انگل سے کچھ چیز لگا کہ ویڈیو بنا دوں اس کی لیکن اس میں ہم اور بھی بات کر سکتے ہیں اپنے آپ کومنٹس مجھے دیجئے کہ اپنے اوپر پیسہ خرچنے کے بارے میں آپ کی کہہ رہا ہے اور چارج کرنا کیوں چاہیے آپ کو اپنے پرادکس کے اوپر کیونکہ آپ بلیو کرتے ہیں اپنا پرادکس کے آپ کا پرادکس جو آپ کی جو سرویس ہے وہ واقعی اگلے کی مدد اس طرح کی کر سکتی ہے کہ وہ وہ چینج ہو سکتا ہے اس کی زندگی بدل سکتی ہے وہ پرادکس ایسا ہے وہ سرویس ایسی ہے کہ وہ واقعی افیکٹ وہ جو پرابلم ہے وہ سالف کر دے گی جو وہ کہہ رہی ہے کہ وہ سالف کریں گی تو مجھے اپنی رائے سے آگے ضرور کیجئے گا thank you for your attention اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ